اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کریم کا ریویز شیئر کرنے جا رہی ہوں جس میں میں آپ کو اس کی اصلیت بتاؤں گی کہ یہ کریم واقعی میں کام کرتی ہے یا نہیں کرتی آپ کو اپنے پیسے برباد کرنی چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے کیا آپ کا بھی اس کریم کے ساتھ بیڈ ایکسپرینس گزر سکتا ہے میری طرح یا نہیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو خوبصورت نیلز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مجھے ایک پیج نے سینڈ کیے تھے ان کا میں لنک ڈسکرکشن باکس میں منشن کر دوں گی بہت خوبصورت پہ ان کے پاس نیلز ہیں تو آپ ان کا پیج جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ آرٹیفیشل نیلز چاہتے ہیں تو تو چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں فرنڈز اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پانچ ماہ پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایک کریم شیئر کی تھی بائی اوکوا بارٹنگ کی اور اس میں میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ یہ کریم میں نے ایک اور نوائیہ اس کے اوپر میں ریوی کرنی اس کو یوز کرنے کے بعد تو لاسٹ فائیف منت سے میں اس کو یوز کر رہی تھی لیکن ریگولر یوز نہیں کر سکی لیکن کچھ تینی یوز کرنے کے بعد مجھے اس کے ریزلٹس کا اچھے سے پتا چل گیا تھا ڈاکٹر ریشل فیٹ سپورٹ نائٹ کریم فیٹ سپورٹ مین جو آپ کے فیس پر اکنی کی نشان ہوگیرہ پڑھ جاتے ہیں ان کو فیٹ سپورٹ کہا جاتا ہے عربرٹین اینڈ نیا کائنا میڈی ہے دونوں وائٹنگ ایجنٹس ہیں جو آپ کی سکین کو وائٹنگ کا کام دیتے ہیں اچھا اس کی پیکیجنگ سیمپل ہے یہاں پر پوری ایک انہوں نے کریم کی ہی یہاں پر پچر بنا دی ہے اور اس کے پیچھے انہوں نے تمام سچ جھوٹ بتا دیا ہے کہ یہ کریم کس طرح سے ورگ کرتی ہے اس میں کیا کا انڈرینٹس یوز کیا گئے ہیں اور یہ کب یوز کرنی چاہیے ٹھیک ہے ایک نمبر کا یہاں پر جھوٹ بھول دیا گیا ہے تو یہاں پر ان تمام جھوٹوں کو سائز ثابت کرنے کے لیے انہوں نے مزید کچھ ثبوت دے دی ہیں یعنی سکیننگ کورز ویرا اور یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ میڈ ان پیریس اور یہاں پر وہ بیچ نمبر ویرا ایچ ان ایوریتنگ مینشن کر رہی ہیں یہاں پر سکیننگ کورز دے دیا ہے اور ایکسپائری بھی مینشن ہے ہر طرح سے کریم کو پرفیشنل بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں پاکستان میں یہ برینڈ آج کال بہت ان ہو رہی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں اس کا ریویو کر دوں تاکہ اگر آپ اس کو بائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ایک دفعہ آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں یہاں پر اس کے اندر سے مل جاتا ہے یہ انسٹرکشن مینول جس میں انہوں نے اپنے ٹوٹل بیوٹی رینج پرڈکٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں یہاں پر ان کی پرڈکٹس میں سیرم بھی شامل ہے اور فیڈ کلینزر، وائٹنگ کلینزر، وائٹنگ کریم، ڈے کریم اور نائٹ کریم یہ تمام پرڈکٹس مل جاتی ہیں اچھا اگر ہم اس کے بات کرنے پیکیجنگ کی تو یہ ہارڈ گلاس بوٹل آپ کو ملتی ہے شیشے کی ہے جو اس کے اوپر انہوں نے شائننگ لیمینیشن کرواکہ اس کو بہت خوبصورت بنایا ہے اور اس کا کیپ بھی دیکھنے میں بہت اٹریکٹیو ہے یعنی میرر کیپ ہے جو کہ آپ کو بہت خوبصورت لک دیتا ہے اس کے بعد اس کے اندر سے مل جاتا ہے یہ اس کو سیف کرنے کے لیے ایک اور کیپ اور کھوننے کے بعد مل جاتی ہے یہ کریم جو کہ میں آلموسٹ ہاف یوز کر چکی ہوں وائٹ کلر میں کریمی فارم میں یہ کریم ہے جو کہ کس طرح سے ریزرٹ دیتی ہے وہ تو میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں اگر اس کی بات کر لی جائے کسسٹینسی کی کسسٹینسی اس کی رنی ہے لیکن گریسی ہے یہ آپ کی سکین پہ اچھا خاصا گریسی نیس چھوڑتی ہے جسے آپ کی سکین چپ چپی اور آئلی رکھتی ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ سامنے سے کریم پہ نظر بھی آ رہا ہوگا سکین بہت زیادہ گریسی لگ رہی ہے پہلے سے چمکدار لگ رہی ہے اور آئلی دکھ رہی ہے اچھا ان کے مطابق یہ کریم کیا کام کرتی ہے ذرا اب اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں اچھا جی کمپنی یہاں پہ کلیم کرتی ہے کہ اس میں ایسے انگرنٹس یوز کیے گئے ہیں جو کہ آپ کی سکین کو ٹون ملاتی ہے ڈاک سپورٹس کو ریڈیوز کرتی ہے آپ کی سکین کمپلیکشن کو برائٹ بناتی ہے آپ کی سکین کو ہائیڈریٹ بناتی ہے اس کے علاوہ سکین کو نیو سیلز مہیا کرتی ہے اور سکین کو موسٹرائز بناتی ہے ہائیپر پگمنٹیشن کو بھی ریڈیوز کرتی ہے وا جی وا یعنی ایک کریم اور اتنا کام کرتی ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں اپنے ایکسپیرینس کہ میرا اس کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس گزرا ہے اب میں بتاتی ہوں آپ کو اپنے ایکسپیرینس میں نے سکین کو یوز کیا پندرہ سے بیس سین اور لگاتار یوز کیا مجھے سکین سے نہ ہی تو کوئی وائٹنگ ایفیکٹ ملا نہ ہی کہیں پہ پگمنٹیشن ریڈیوز ہوئی نہ ہی کہیں پہ ایکنی ختم ہوئی نہ ہی سکین ایونٹ آن میں آئی نہ ہی سکین موسٹرائز ہوئی اور نہ ہی سکین پر کسی قسم کا کوئی گلو آیا پندرہ سے بیس سین اس کو یوز کرنے کے بعد میں نے اس کو سکپ کرنے کا فیصلہ کیا اور اسکرینس کو اٹھا کے سائیڈ پر رکھ دیا میں اسکرینس کو آپ لوگوں کے ساتھ ریویو بھی نہیں کرنا چاہتی تھی بیکوز میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی چیز کے بارے میں غلط کومنٹ دوں لیکن آج کل یہ پاکستان میں بہت زیادہ ان ہونے لگیا برینڈ سو آئی تھوٹ کہ اگر آپ لوگ بھی سٹوڈنٹس ہیں تو میری طرح اپنے پیسوں کو برباد نہ کر لیں اور آپ ان میں پیسے بچا لیں پرائز تھی اس کی ون تھاؤزن روپیز اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں ادر سکرینس کے ساتھ تو ون تھاؤزن روپیز میں آپ کو بہت اچھی اور بہت افیکٹیو کریم مل سکتی ہے جو کہ آپ کو ایزی لی سٹور سے بھی مل جائے گی اور آن لائن سٹور سے بھی مل جائے گی سو اس لئے میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ اس کریم کو یوز مت کیجئے گا اگر آپ اس کریم سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیکشنز رکھتے ہیں تو یہ کریم آپ کی ایکسپیکٹیکشنز پر پورا اترنے نہیں والی باقی پرڈیکٹس کو تو مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ میں نے یوز نہیں کی لیکن اس کریم کو یوز کرنے کے بعد میں ان پرڈیکٹس کو بلکل بھی ٹرائے نہیں کروں گی کیونکہ مجھے اپنے پیسے بہت پیارے ہیں سو اس لئے میرا مشورہ یہی کہ آپ بھی اس کریم کو بائی مت کیجئے گا سو ہوفولی کہ آپ کو میرا ریویو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آگی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں آپ لوگ سے نیکسٹ ریویو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ